وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ قرآنِ مجید کی بائیسویں نمبر سورہ مبارکہ سورہ حج کا آغاز کرنے لگے ہیں اور یہ سورہ مبارکہ دس رکوع پہ مشتمل ہے اور اس کے اندر اٹھتر آیات مبارکہ ہیں اور اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ حج ہے اور حج جو ہے یہ ارکانِ اسلام میں سے ایک روکن ہے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکاة تو یہ سورہ مبارکہ کے ٹائٹل سے پتا چال دہا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی ہے یہ مکی نہیں ہے لیکن اس کی کچھ آیاتیں مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے اندر مکی مضامین بھی ہیں اور یہ قرآنِ مجید کی تقریباً ایک سو چودہ سورتوں میں سے وہ سورت ہے کہ جو تقریباً آدھی مکی مزاج کی ہے اور آدھی جو ہے یہ مدنی مزاج کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو سورت کا ٹائٹل ہے حج یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے اندر حج کو فرض کرنے کا حکم فرمایا بلکہ ایک بات ذہن میں بٹھائیں کہ حج جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض ہونے سے پہلے بھی لوگ ادا کرتے تھے اور تواف جو ہے خانہ کا باقای حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کسی نہ کسی شکل میں جاری اور ساری راہ حتیٰ کہ کافر اور مشرق بھی یہ حرم کا جو تواف ہے یہ کرتے تھے تو اس سورہ مبارکہ کے اندر حج کا حکم نہیں ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ حکم ہے سورہ آل عمران میں اور سورہ بکرہ میں یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد جو حج انہوں نے لوگوں کو صدا لگائی ہے اس کا تذکرہ ہے تو سورت کا نام ہی کیا ہے سورہ حج ہے لہٰذا اس کے اندر آدھ مضامین آپ سمجھ لے مکی ہیں اور آدھ مضامین جو ہیں یہ مدنی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلی سورت جو سورہ انبیاء تھی یہ مکی تھی اور سورہ انبیاء کے جو آخری ایک تھا پورا خطبہ وہ قیامت کی اوپر تھا تو اس سورت کا آغاز جو ہے وہ بھی قیامت کی حولناکیوں سے متعلق ہے تو انشاءاللہ جو جو ہم پڑھتے رہیں گے اس میں مزید بہتری آتی رہے گی اور اس کے مفہوم میں آج انشاءاللہ اس کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتکو ربکم انہ زلزلہ تساعت شیعن عظیم یا ایوہ الناس اے لوگو اتکو درو تقوی اختیار کرو ربکم اپنے راب کا اپنے پروردگار کی ناراضگی جو ہے اس سے تم ڈرو انہ زلزلہ تساعت شیعن عظیم انہ کمانہ بے شک زلزلہ تساعت جو قیامت کا زلزلہ ہے شیعن عظیم وہ بہت بڑا زلزلہ ہے اور وہ بہت سخت قسم کی چیز ہے اس سے تم ڈرو اور اس سے بچو تو یہ قیامت کی حولناکی کا تذکرہ ہے اور اسلام نے اخلاق اور عامال کی درستگی کا سب سے پہلا جو ٹول استعمال کیا ہے وہ ڈراوا ہے جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا دابا مارنا اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی اخلاق اور عامال کی درستگی کے لیے سب سے پہلے ڈراوا دیا ہے اور ڈراوا اپنی ذات کا ہے کہ اپنی ذات کا اللہ کی ذات کا کہ اے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے میں اس بات پہ بھی قادر ہوں کہ تیری صلاحیتیں چھین لوں تو اللہ سے تقویٰ اللہ سے ڈرنا یہ ہمارے اخلاق اور عامال کو سوارنے کے لیے بنیادی چیز ہے تو اس سورہ مبارکہ کے اگر مکی مزاج کو سامنے رکھا جائے تو لوگوں کو ڈرا کر اللہ کے قریب لانے کی بات کی گئی ہے یہ ہے آپ کی ویسے تو گلوبلائیزیشن جو ہے یہ ٹرم ہے ایک نامیکلی ایک معاشی ٹرم ہے گلوبلائیز ہونا چیزوں کا لیکن یہ جو یائیو انناس ہے یہ ایک گلوبل ویلج کا تصور قرآن دے رہا ہے کہ سارے لوگوں کو اللہ بولا رہا ہے یہ مسلمانوں کے ڈرنے کی بات نہیں ہے بلکہ یائیو اننا اے لوگوں اللہ سے ڈرو تو پوری دنیا کا نظام ٹھیک تب بھی ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی تابداری اور اس کی فرما برداری میں آ جائے تو سارے لوگوں کی اصلاح کی بات ہے یائیو اننا ستکو ربکم انہ زلزلت الساعت شیئن عظیم کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کتنی سخت چیز ہے یہ دو اگلی آیات بڑی جنجھوڑنے والی ہیں ذرا توجہ فرمائیے گا یوم ترونہ تزہلو کل مردعت اما اردعت و تدعو کل ذات حمل حملہا و ترن ناس سکارا و ماہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ الشدید یوم وہ جو زلزلت الساعت ہے وہ کتنا شدید ہوگا قیامت کی ہولناکی کا منظر یوم جس روز ترونہ ترونہ تم دیکھو گے ہا اس قیامت کے زلزلے کو اور اس کے ہولناکی کو کہ کیسی ہوگی تزہلو بھول جائے گی عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے میں بات کر رہا تھا بات کرتے کرتے زہول ہو گیا یعنی بات کرتے کرتے بھول گیا میں کسی اور خیال میں چلا گیا اس کو عربی میں زہول کہتے ہیں تو وہ دن کیسا ہوگا تزہلو غافل ہو جائے گی اس کے ذین سے ہی نکل جائے گا کلو مردعتن کلو ہر مردعتن دودھ پلانے والی ہر دودھ پلانے والی غافل ہو جائے گی اما اردعت اپنے اس لخت جگر سے اردعت جس کو اس نے دودھ پلایا یعنی ہم جملہ کیا بولتے ہیں کہ جیسے میں اپنے بچوں کو نہیں سنبھالتی کہ پریشانی کا عالم آ جائے تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو قیامت کی ہولناکی ہے یہ ایسے ہوگی کہ دودھ پلانے والی اپنے لخت جگر کو بھی بھول جائے گی تو اس کے دو مفہوم ہیں ایک تو مثال دی گئی یا پھر یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنی گودھ میں سے اپنے بچے کو بھی پھینک دے گی ہر بندہ ایک دوسرے سے غافل ہو جائے گا اور ہر ایک بندے کو اپنی پڑ جائے گی تَزْحَلُوْ كُلُوْ مُرْدِعَتِنْ امَّا اَرْدَاتْ ایک بات تو دودھ پلانے والی بھی اپنے دودھ پیتے بچے لخت جگر کو پھینک دے گی وَتَدَعُوْ كُلُوْ ذَاتِ حَمْلِنْ حَمْلَهَا وَاوْ کَمَنَا اَرْتَدَعُوْ گِرَا دے گی کُلُوْ ذَاتِ حَمْلِنْ ہر حاملہ عورت حملہا اپنے حمل کو قیامت کی حولنا کی اور اس کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ عورت جو ہے حاملہ وہ اپنے حمل کو بھی گرہ دے گی وَتَرَنَّاسَ سُكَارَا وَاوْ کَمَنَا اَرْتَرَا تجھے نظر آئیں گے اے مخاطب انناسا لوگ سُكَارَا وہ تو نشے کی حالت میں ہوگی لوگ تجھے ایسے نظر آئیں گے قیامت کی حولنا کی میں کہ گویا کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے جیسے نشہی آدمی کو بتا نہیں ہے وہ گر رہا ہے چال رہا ہے اٹھا ہے بیٹھا ہے ایسے سنس لیس ہو جائے گا لیکن اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے نشہ کیا ہوگا نہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَاوْ کَمَنَا اَرْمَا هُمْ وہ نہیں ہوں گے بِسُكَارَا نشہ کی حالت میں لیکن وَلَا كِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدید لیکن جو اللہ کی عذاب کی سختی ہے اس کی حیبت ناکی سے وہ حواس بختہ ہو جائیں گی انہیں احساس تک بھی نہیں ہوگا تو یہ قیامت کی سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے اس کو اپنے پیٹ میں موجود بچے سے اور اپنی گود میں موجود بچے سے تو اللہ فرما رہا ہے وہ بھی تم سے چھین لی جائے گی لہٰذا اپنی ساری توجہ کا مرکز وَمَعْوَرَ جو ہے وہ تم اللہ کی ذات کی طرف رکھو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِمْ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيد اس آیت کے دو مخاطب ہیں ایک تو سپیسیفک مخاطب ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اس کا نام مفسرین نے لکھا ہے کہ ندر بن حارس تھا اور ایک ہر وہ بندہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے خصوصاً اہلِ مکہ بھی ہیں بات یہ تھی کہ قیامت کے منکر تھے اہلِ مکہ تو ان میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ندر بن حارس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کا مفہوم لوگوں کے سامنے رکھا کہ مرنے کے بعد تم تو دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تم نے تو اللہ کو اپنے عمال کا جواب دینا ہے تو وہ ایک دو دفعہ اس نے یہ کیا ندر بن حارس نے کہ مردہ جانوروں کی اور مردہ انسانوں کی ہڈیاں اٹھا کر لوگوں کے مجمع میں گیا اور مزاہن ان کو کہنے لگا کہ یہ دیکھو محمد ان ہڈیوں کی زندہ کرنے کی بات بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ندر بن حارس کے بارے میں یہ آیتیں انبارکہ نازل فرمائے وَمِنَ النَّاسْ وَاوْ کَمَانَا اور مِنَ النَّاسْ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں مَنْ يُجَعْ دِلُو مَنْ کَمَانَ جُو يُجَعْ دِلُو جِدَال کرتے ہیں جدال یہ گونسوں اور مکوں سے لڑنا نہیں ہوتا یہ گفتگو کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرنی ہوتی ہے مَنْ يُجَعْ دِلُو جُو جَگَرْتے ہیں فِي اللَّهِ 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 کے بارے میں بغیر علم بغیر علم کے علم ہے کوئی نہیں جہالت سامنے ہے اور اس جہالت کو سامنے رکھ کر وہ لڑتے ہیں وَيَتَّبِو كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيد وَاوْ کَمَانَا اور يَتَّبِو وہ پیروی کرتے ہیں كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيد کُلَّ ہر ایک شیطان شیطان مرید سرکش مرید جو ہے یہ عربی میں سرکش کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے بغیر وَيَتَّبِو كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيد اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہماری بھی لڑائیاں جھگڑے ہیں ان کی دو وجوات ہوتی ہیں پہلی وجہ کیا بیان کی قرآن جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم بغیر علم ہماری بھی بعض اوقات جو ایک مس انڈرسٹیننگز ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے علم نہیں ہوتا گھر کے جھگڑے بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں بات ہم ایک دوسرے کی فالو نہیں کر رہے ہوتے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم وَاو کمانا اور مِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں مَنْ يُجَادِلُو جو جھگڑتے ہیں فِي اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم بغیر علم وَایتَبِو اور وہ پیروی کرتے ہیں کلہ شیطان مرید ہر سر کا شیطان کی یعنی انسان کے جھگڑوں کے پیچھے یا تو جیالت ہوتی ہے یا وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ نے دونوں کے حال فرما دیا کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس بات کو جو ہے وہ اس کی تحقیق کر لو اور دوسرا یہ ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تو اپنی حالت تبدیل کر لو اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ اور وضو کر لو عوضو باللہ ہی منشیطان الرجیم پڑھ لو تو تمہارا یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا اب کچھ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے نام اس کا کیا تھا ندر بن حارس تو اس کے لیے کہا گیا کتبہ علیہِ اس بے وقوف کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے انہو من تولاہو جو اس کو دوست بنائے گا تو فانہو یدلوہو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا تو ندر بن حارس کی جو بات مانے گا وہ اس کو بھی گمراہ کرے گا وَيَهْدِيهِ الٰہِ عَزَابِ السَّعِيدِ یہاں پر جو ہدایت ہے یہ اپنے ان معنی میں نہیں ہے جو معنی ہدایت کے ہم لیتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت اطا فرمائے ادایت کا معنی ہے راستہ دکھانا تو راستہ دکھانے کے لیے دو راستے ہیں ایک شیطان کا راستہ اور دوسرا رحمان کا راستہ ہے یہاں جو راہ دکھانے کی بات ہے وہ ایک دو ذک کے عذاب کا راستہ جو ہے وہ دکھائے جا رہا ہے وَيَهْدِيهِ اور یہ جو ہے ندر بن حارس جو ہے اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے جو اس کو دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا وَيَهْدِيهِ اور یہ راہ دکھائے گا اسے الہ عذاب السعیر بڑکتی ہوئی آگ جو ہے اس کے عذاب کی طرف یہ اس کی رانمائی کرے گا جو جو اس کی سنگت اختیار کرے گا اب جو قیامت کی حولناکی ہے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کو زندہ کرے گا اور دوبارہ اللہ کی حضور وہ اپنے جو ہے وہ آمال کا جواب دیں گے اس کے اوپر اللہ نے انسانی زندگی کے سٹیپ گنوائے ہیں کہ تم مرنے کے بعد کی زندگی کو مشکل سمجھتے ہو ذرا اپنی بنیادی تخلیق پر غور کرو بڑی مزے والی آیت ہے مجھے اور آپ کو اپنی پیدائی سے لے کر جوانی مرنا بڑھاپا قبر اور ساری چیزیں اللہ نے صرف چھے لائنوں میں گنوا دی ہیں یا ایوہ الناس ان کن تم فی ریب من الباس یا ایوہ الناس اے لوگو ان کن تم ان اگر کن تم تم ہو فی ریب شک میں اگر تمہیں شک ہے من البع سے اٹھنے میں دوبارہ جیسے نبی پاہ صلی اللہ کی بے سطح ہے آپ تشریف لائے من البع سے روز معاشر اگر جی اٹھنے میں تمہیں کوئی شک ہے تو ذرا غور کرو اپنی بنیاد پہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ فَاکَمَنَا پس اِنَّا بے شک ہم نے خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں جو ہے وہ پیدا کیا ہے مِنْ تُرَابِ مٹی سے اب یہ جو ہے انسان مٹی سے بنا ہے یہ اس کی ابتدا ہے جس سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے لیکن عام صورت عالی ہے کہ انسان جو ہے وہ مادہ منویہ سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس مٹی کی طرف نسبت کیوں کی گئی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان بنا مٹی سے کیا وہ مٹی ایسی ہے جو مٹی گارہ اور لے کر اسی قیفیت میں آگے چلی ہے ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا پنپنا اور انسان کا بڑا ہونا اور انسان کو غذا کا ملنا ان چیزوں کی وجہ سے ہے جو نکلتی ہی کس سے ہیں مٹی سے ہیں انسان زندہ نہیں رہ سکتا جب تک وہ مٹی سے نکلی ہوئی چیزوں کو استعمال نہ کرے وہ گندم کہتا ہے کہاں سے نکلی ہے مٹی سے پانی پیتا ہے کہاں سے نکلی ہے ہر چیز انسان کی بقاق کا جو سباب ہے وہ مٹی سے نکلی ہے تو اللہ نے انسان کی جو تخلیق کی ابتدا ہے اس کی نسبتی مٹی کی طرف کر دی ہے اے انسانوں اگر تمہیں کوئی شک ہو روزِ معاشر جی اٹھنے میں تو ذرا اس عمر میں غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا من ترابن مٹی سے سمہ من نطفتن سمہ پھر من نطفتن پھر نطفہ سے تمہیں پیدا کیا یعنی باپا اور ماں کے نطفے سے ایک سباب بنا اور تم دنیا میں آگئے یعنی یہ سارا پروسی جار اللہ کیوں بتلا رہا ہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھنے پہ جو ہے وہ تمہیں شک ہے لیکن اپنی ابتداء جو ہے تخلیق کی اس کے اوپر ذرا غور کرو کہ وہ بھی تو بڑی مشکل تھی جس کے بعد تمہیں جو ہے وہ پیدا کیا گیا سمہ من نطفتن پھر نطفہ سے جو ہے وہ تمہیں پیدا کیا گیا سمہ من علاقتن علاقہ کہتے ہیں نطفہ کے بعد کی جو شکل ہے جس کو ہم لو تھڑا کہتے ہیں خون کا سمہ من مدغتن پھر جو ہے گوشت کے ٹکڑوں کی شکل میں تم پیدا کیے گئے مخلقتن وغیرہ مخلقتن بعض کی تخلیق جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور بعض کی جو تخلیق ہے وہ نامکمل ہوتی ہے لینو بینا لکوم وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی قدرت جو ہے یہ ساری کی ساری تمہارے اوپر واضح کر لیں یہاں پر وہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جو ایبارشن ہے اور بچہ ضائع کروانے کا عمل ہے اگر وہ ماہر ڈاکٹر کی ہدایت کے پیش نظر ہو اور خاتون جو ہے وہ پیش آوار نہ ہو تو پھر زچہ بچہ کی صحت کے پیش نظر یہ جو ابتدائی پروسیجر ہے جو نطفہ آلکہ اور مدغہ کی شکل میں ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر کی ہدایت کے پیش نظر زچہ بچہ کی زندگی کو بچانے کے لیے ایبارشن کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ انسان نہیں بنا اس کو نطفہ کہا گیا آلکہ کہا گیا اور پھر مدغہ کہا گیا اور یہ ایک اور حدیثیں ابارکہ ہے جس میں یہ پروسیجر بیان کیا گیا ہے ایک سو بیس دن کا کہ ایک سو بیس دن تک ابھی انسان ماں کے پیٹ میں نہیں بنتا ایک سو بیس دن کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اور اس کا نیک بخت ہونا اور بدبخت ہونا لکھا جاتا ہے تو جدید میڈیکل سائنس کے مسائل میں جو اسلام کی رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سو بیس دن سے پہلے پہلے ماہر ڈاکٹر کے مشورہ سے اگر زچہ بچہ کی صحت کو خطرہ ہو پہلے بچہ پیدا ہوا ابھی وہ اتنا کمزور ہے یا عورت کمزور ہے وہ پریگننسی کو اویل نہیں کر سکتی تو پھر ابارشن وغیرہ جو ہے اس میں کوہرج نہیں ہے وَنُوْكِرُّوْفِلْأَرْحَام یہ تو ہے کہ انسان کی ابتدا کہ انسان پہلے کیا تھا نطفہ تھا آلکہ تھا مدغہ تھا اس کے بعد وہ ماں کے پیٹ میں کیسے رہا وَنُوْكِرُّوْفِلْأَرْحَام وَاو کا معنی اور نُوْكِرُّوْ ہم قرار بخشتے ہیں فِلْأَرْحَامِ رِحْم کی جمع ہے ہم ماں کا جو رحم ہوتا ہے ارحام ہوتے ہیں ہم ان میں قرار بخشتے ہیں انسان کو مَا نَشَاؤُ جِتنا ہم چاہتے ہیں اِلَا عَجَلِمْ مُسَمَّا ایک مُکررہ مدد تک یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ مرضی کس کی چلتی ہے اللہ کی چلتی ہے تو اللہ فرما رہا ہے مرنے کے بعد تم دوبارہ کیوں نہیں اٹھ سکتے ہو ہم نکالتے ہیں تمہیں تم بچے ہوتے ہو تفل عربی میں بچے کو کہتے ہیں ہم جب نکالتے ہیں تمہیں تو بچہ بنا کر ہم تجھے پہنچاتے ہیں بالا غیبلغو کا معنی ہوتا ہے پہنچنا ہم تمہیں پہنچاتے ہیں تمہاری بڑی شدت والی عمر کو تم کڑی الجوان بن جاتے ہو وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا وَاوْ کَمَنَا وَاوْ کَمَنَا وَاوْ کَمْنَا بَعْز تمہیں سے وہ ہوتے ہیں مَنْ يُتَوَفَّا جو اپنی جوانی کے بعد اور بڑھاپے میں جانے سے پہلے ہی جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُو الٰہِ اَرْزَلِ الْعُمُر وَاوْ کَمَنَا وَاوْ کَمَنَا میں استعمال ہوتا ہے جیسے انتہائی نچلی سطح پر اخلاقی طور پر آ جانے کو کمینگی کہتے ہیں اس کو عربی میں رزیل کہتے ہیں یعنی انسان اپنے اخلاق کے اعتبار سے بہت نیچے آ جاتا ہے یہاں بھی رزیل جو ہے یہ اس معنی میں تو نہیں ہے کہ انسان کمینگی پر اتر آئے لیکن اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ بہت نیچے آ جاتا ہے جس کا ترجمہ کیا گیا وہ ایک نکمی عمر تک آ جاتا ہے وہ نکمی عمر کے آئے اب انسان کسی کام کا نہیں رہا انتہائی بڑھاپے میں چلا گیا کسی کام کا نہیں رہا حتیٰ کہ اپنے کام کا بھی کوئی نہیں رہا نہ اس کا خود کو فائدہ ہے نہ اس کا دنیا کو فائدہ ہے یہ بھی اللہ بتلا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی مرضی کس کی چلنی ہے میری چلنی ہے لیکی لا یعلمہ مم بعد علم شیعہ اور انسان کتنی نکمی عمر تک اس کو لوٹا دیا جاتا ہے لیکی لا یعلمہ تاکہ وہ کچھ نہ جانے مم بعد علم علم کے بعد بھی شیعہ کسی چیز کو یعنی ایک وقت وہ تھا کہ اپنے دور کا وہ عرصتو تھا اپنے دور کا وہ افلاتون تھا لیکن اب انتہائی بڑھاپے میں چلا گیا ایٹی ایٹی فائیو نائنٹی کراس کر گیا تو اب اس کا وہ باتیں بھولنے لگ گیا تو اللہ فرما رہا ہے یہ ساری جو تمہارے مراتب ہیں زندگی کے سٹیجز ہیں یہ تمہیں کس نے دیئے اللہ فرما رہا ہے یہ میں نے دیئے ہیں اور یہ میری قدرت ہے اور ایک بات ذہن میں رکھیں انتہائی بڑھاپے کی عمر سے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور آپ اپنی دعاوں میں کیا دعا کے استعمال کرتے تھے اللہم اینی آوزو بیکا من ان اردہ الہ ارزلل عمر اللہ میں انتہائی بڑھا ہو جاؤں تو میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسال مبارکہ ہے حیات زائری سے وہ کتنی عمر میں ہے ترے سٹھ سالوں میں تو ارزلل عمر قرآن میں متعدد مقامات پر اختیار ہوا ہے جس کا معنی انتہائی نکمی عمر کو پہنچ جانا وَتَرَ الْأَرْدَ حَامِدَتًا وَاوْ کا معنی اور تُرَا تُو دیکھتا ہے اے مخاطب الْأَرْدَ زمین کو حَامِدَتًا وہ خوشک پڑی ہے یعنی یہ جتنی آیات میں باتیں ہو رہی ہیں یہ بنیادی طور پر اللہ نے کون سا دعویٰ اور اس کے اوپر دلیل پیش کرنی ہے کہ مرنے کے بعد بھی تمہیں میں اٹھانے پر قادر ہوں کیوں کہ ذرا غور کرو میں نے تمہیں پیدا مٹی سے کیا نطفے سے کیا علاقہ پہ پہنچایا مدغہ پہ پہنچایا ماں کے رحم میں رکھا چھوٹے سے تم تھے تمہیں پیدا کیا تمہیں چلنے کا سنس نہیں تھا تمہیں ایک گلاب کے پھول اور آگ کے کوئلے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا پھر تمہیں کڑی الجوانی دی پھر تمہیں بڑاپا دیا یہ ساری چیزیں تمہیں کس نے تیہ کروائیں اللہ فرما رہا ہے میں نے یہ میری قدرت ہے مرنے کے بعد میں تمہیں کیوں نہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وطر الاردہ دوسری مثال ایک تو اللہ نے انسان کی مثال دی دوسری زمین کی مثال دی وطر الاردہ اور تو دیکھتا ہے زمین کو حامدتن یہ حامدتن نہیں ہے جو حمن سے ہے یہ ہے حامدتن زمین کو تو دیکھتا ہے کہ وہ خوشک پڑی ہے فَإِذَا أَنْزَلْنَا فَاکَمَانَ اَفَاسْ إِذَا جَبْ أَنْزَلْنَا ہم نازل کرتے ہیں یا ہم نے جب نازل کیا علیہا اس کی اوپر علماء پانی جب ہم نے اس کی اوپر پانی نازل کیا تو احتزت وہ تازہ ہو جاتی ہے بالکل ترہ تازہ ہو جاتی ہے وربت اللہ کو عربی میں رب کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو رب کا مانا ہے انسان کو اور پوری کائنات کو آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ تربیت دینا بڑا کرنا تو یہ ہم عربی ہے وربت اور وہ زمین جو ہے احتزت وہ ترہ تازہ ہو جاتی ہے وربت اور پھر پھلنے پھولنے لگتی ہے جیسے اللہ انسان کو اور مخلوقات کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتا ہے تو وہ خود کیا کہلاتا ہے رب کہلاتا ہے اور خاندان کا جو سربراہ ہوتا ہے گارڈین جو خرچے پورے کرتا ہے گھر کا اس کو بھی عربی میں رب العسرہ کہتے ہیں خاندان کا سربراہ وربت اور وہ پھلتی پھولتی ہے وعمبتت اور اگاتی ہے من کل زوجن بہیج ہر رنگا رنگ اور بڑی دلکش اٹریکٹیو سے جوڑے ہر چیز کے وہ تمہارے سامنے اگا دیتی ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ زمین کو صلاحیت کون دیتا ہے میں اللہ فرماتا ہے میں تو پھر میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا یہ اگلی آیت میں اللہ نے بات واضح فرما دی یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کیا ہے حق ہے اور برحق ہے اس کا ہر حکم جو ہے یہ بڑا برحق ہے اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ بلاش و بہر چیز پر قادر ہے یہ اگلی آیت کو ہم پورا کریں گے تو ہماری گفتگو پوری ہوگی کیونکہ قدیر ان کے بعد کیا لکھا ہوا ہے آیت کے اوپر لا ملف لا تو لا ملف لا کمانا کیا ہوتا ہے کہ یہاں آپ وقف نہ کریں لا کمانا عربی میں کیا ہوتا ہے نہیں یہاں ابھی وقف نہ کریں آپ اپنی بات کو آگے چلائیں کیونکہ ابھی آپ کی بات پوری نہیں ہوئی ہے وَأَنَّهُ الْعَلَىٰ قُلِّ شَيْنْ قَدِيرُ اور بِلَا شُبَىٰ وَهَرْ چِيز پر قادر ہے وَأَنَّا سَاعَتَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَاوْ کَمَانَا اورَنَّا کَمَانَا بے شک السَاعَا سَاعَا عربی میں گھڑی کو بھی کہتے ہیں سیکنڈ کو بھی کہتے ہیں اور یہ جو گھڑی ہے آپ کی ہاتھ میں پہنے اس کو انگریزی میں واج کہتے ہیں ویسے اس کو بھی ساعَا بھی کہا جاتا ہے ایک معنی میں تو ساعَا بنیادی طور پر سیکنڈ کو کہتے ہیں تو قیامت جب آنی ہے تو کتنی دیر لگنی ہے وہ یک لخت آئے گی دفعہ تن آئے گی وہ تو انسان کو سوچنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اس لئے اس کو بھی کیا کہا گیا قیامت کو ساعَا سیکنڈ گھڑیاں بلکل چند لمحے وَأَنَّ سَاعَتَا اور یقیناً جو ساعَا ہے یعنی قیامت ہے آنے والی ہے لَا رَيْبَ فِيْهَا اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں نا لاریب کا منہ کیا ہے کوئی شک نہیں ہے اور آج کل رواج ہے ہم اپنی بچیوں کے نام بھی لاریب رکھتے ہیں تو لاریب نام نہیں ہے لاریب نام نہیں ہے لہٰذا نام اگر انسان کا رکھنا ہے تو وہ نام کی طرح ناؤن رکھا جائے کو لاریب نہ رکھا جائے اسی طرح اور بہت سارے نام ہیں جو بڑے اوٹ پٹانگ سے ہیں اس کی وجہ ایک تو جہالت ہے اور ایک ذہن میں یہ خیال ہونا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹی کا نام وہ ہو جو کسی کا بھی نہ ہو تو جو موہ میں آیا وہ نام رکھ لیا تو لاریب نام نہیں ہے لا کا منہ کیا ہے نہیں ریب کا منہ شک لاریب کوئی شک نہیں تو ہم کسی کا نام رکھ لیں وہ کوئی شک نہیں تو یہ نام تو نہیں ہے تو عربی میں تھا لاریب تو رکھ دیا گیا لاریب ایسی بات نہیں ہے یہ ناؤن نہیں ہے ناؤن ناؤن ہوتا ہے جو اسم ہوتا ہے اور نام ہوتا ہے لارے بفیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَسُ مَنْ فِي الْكُبُورِ یہ ساری لمبی مثال دے کر سات لائنوں میں اللہ نے اپنا مدعہ بیان فرما دی آخری وَأَنَّ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے بے شک يَبْعَسُ اُٹھائے گا مَنْ فِي الْكُبُورِ ان مردوں کو جو کہاں ہیں قبروں کے اندر ہیں تو اللہ نے اپنے دعوے کے اوپر کتنی دلیل رکھی انسان کی حقیقت گنوا دی اور اس کے پورے زمینی حقائق جو ہیں ان کو بھی گنوا دیا اے انسان میں تجھے بھی زندہ کروں گا جیسے میں زمین کو زندہ کرتا ہوں تو دیکھیں کتنی گرمی ہوتی ہے شدت والی اور جب بارش آتی ہے تو محول کیسے ہو جاتا ہے یہ اللہ نے دلیل دی ہے میں تمہاری زندگی میں بھی ایسا محول لاتا ہوں تم کچھ بھی نہیں تھے تمہیں جوان بنا دیا جوانی کے بعد بڑھاپا پھر اتار شڑاؤ انسانی زندگی میں آتے رہتے ہیں تو یہ سات آیاتیں مبارکہ ہوئی ہیں سورت کا نام کہہ جی سورہ حاج اور یہ سورت کا نام جو حاج ہونا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی نکلا ہے اس سورت کا نام حاج چند ہمیں آدیس مبارکہ ملتی ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ وہ جو آیتیں مبارکہ ہے وہ سورہ ہے اور فلان سورہ حاج کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے نور سے اپنے قلوب و اعظان کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے